پنیس صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ آج ایسا ٹاپک ایسا سینسٹیو ٹاپک کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے بچی ہیں غیر محفوظ ہیں میں بچوں کی بھی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بچے بھی محفوظ نہیں ہیں اور آپ تو وہ کام کر رہے ہیں ایڈوکیشنیس ماشاللہ تعلیم کو فاروق دے رہے ہیں پاکستان کے اندر اور ایک اچھے سینڈرڈ پر انٹرنیشن سینڈرڈ پر تعلیم کو فاروق دے رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں کوتائی ہے دیکھیں یہ بہت ہی شرمناک بات ہے جو ابھی ریشنڈلی خبروں میں آئی ہیں ایک واقعہ پھر دوسرا واقعہ تیسرا واقعہ بٹ میری اپنی بہنیں بھی ہیں میری اپنی بیٹیاں بھی ہیں اور جتنے سٹونٹس ہیں سارے میرے لیے تو میری بہنوں کی طرح ہیں تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ بہت ہی شرم کی بات ہے کہ سٹیٹس سکس کے حساب سے ون ان تری اس سبجیکٹ ٹو اگر تین لڑکیاں ہیں تو ایک جو ہے ان میں سے ایک تہائی جو ہے وہ سبجیکٹڈ ہوتی ہے اپنا سیکشل ہرہیشمنٹ اس کے ساتھ ہوتی ہے لائف میں ون ان سکس گوز ترور ارپ انہار لائف ٹائم موسیلی بیفور دی اج آف ٹوینٹی فائی اور یہ صرف پاکستان کی نہیں ہے یہ انٹرنیشنل سٹیٹسٹکس ہے جو ڈبلی ایچو کی طرف سے ہیں پاکستان میں شاید زیادہ ہو شاید کم ہو مجھے نہیں پتا لیکن یہاں پہ ریپورٹ بھی نہیں ہوتے ٹوینٹی پرشینٹ کیسز ریپورٹ ہوتے ہیں انٹرنیشنلی ایٹی پرشینٹ تو لوگ بکوز یہ ایک ڈیفکلٹ وہ ہے فیملی کے لیے ڈیفکلٹ ہے بچی کے لیے ڈیفکلٹ ہے لیکن ایز ایس سوسائیٹی یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کا حل نکالیں ہم اس کو ریزولف کریں اپنی ماں بینوں کے لیے اپنی بچیوں کے لیے اپنی آنے والی نسل کے لیے اور ریزولف تو کرنا ہی کرنا ہے اس کے علاوہ سلوشن نہیں اور اس کا ایزیس طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو سزا مل جائے اور سزا جو ہے عبرتناک ہو اور وہ پبلکلی امیجیٹلی مل جائے ایسا نہ ہو کہ کورٹ کیسز لمبے ہوں پروف کرنے میں مہینے مہینے لگ جائیں اور اس کے لیے کچھ ریکوائیمنٹس ہوتی ہیں کچھ لیبارٹریز ہوتی ہیں جو ہر شہر میں ہونی چاہیے وہ لیبارٹریز بنانا کوئی بہت ایکسپنسف کام نہیں ہے ڈی این اے ٹیٹس کی لیبارٹری جو ہے وہ بنا لی جائیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے اگر ہم کرنا چاہیں